ہم نے کیا یہ کہ ہم اس دوڑ میں شامل ہو گئے جو ہماری دوڑ نہیں تھی آپ پوئیٹ ہیں آپ پینٹر ہیں جو بھی ہے تو آپ کی دوڑ وہاں پر تھی آپ دوسری دوڑ میں شامل ہو گئے ہم نے خوشی کو ایکسٹرنل سرسورس سے لینا شروع کرنے کی کوشش کر دی حالانکہ وہ ہمارے اندر تھی ایک چوٹی سپس سٹوری سنانا چاہتا ہوں اس بالے سے کہانی ہے مجھ میں کفر اور اسلام کے فتوے نہیں لگانے کسی نے بعد میں کہانی کے مطابق ایک دفعہ رب کائنات نے ساری زمین پر نظر دوڑائی تو بڑی مسررت کا احسار کیا کہ جس مخلوق کو جو جو کام دیا گیا وہ وہی کر رہی ہے اب انسان پر نظر پڑی تو ناراضگی کا احسار کیا خفگی کا احسار کیا فرشتوں نے پوچھا کیا ہوا انہیں جواب دیا کہ دیکھو سورج چاند ستاروں کو جس مدار میں گردش کرنے کو کہا یہ وہی کر رہے ہیں پانی کو جس لخ پر بہنے کا کہا گیا وہی کر رہے ہیں عام کا پودہ عامی دے رہے ہیں سب وہی کر رہے ہیں انسان اسے خلیفت الارض بنایا تھا اس نے دنگا فساد حسد کینا کے ذریعے دنیا کو خراب کر دیا ہے میں اس سے بہت ناراض ہوں میں اسے سزا دوں گا فرشتوں نے پوچھا جی کیا سزا دیں گے جواب ملا میں اسے اس کی خوشی اور سکون چھین لوں گا فرشتوں نے کہا جو بڑی سخت سزا ہے انہیں نے کہا ایسے ہی ہے پھر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ چھپا کے کہاں رکھیں گے اسے چھین کے کہاں رکھیں گے فرشتوں نے کہا تم بتاؤ کہاں رکھوں ایک فرشتے نے کہا کہ اسے کسی چاند پر کسی دوسرے سیارے پر رکھ دیں جواب ملا یہ دوسری کائنات کو بھی تسخیر کرے گا اس کے اندر اس کی خاصیت رکھی یہ وہاں پہنچے گا وہ راج پہنچ چکا ہے ایک اور فرشتے نے کہا کہ سب سے انچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیں جواب ملا اسے بھی تسخیر کر لے گا ایک نے کہا سمندر کی تیم میں رکھ دیں انہوں نے کہا تیل کی تلاش میں وہاں بھی جائے گا اور جا چکا ہے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تو آجاز آگئے ہیں کائنات کا کوئی کونہ کوئی گوشہ اس کی دسترس سے باہر نہیں آپ بتائیں کہ کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کی خوشی اور سکنگ چھین کے اس کے اندر چھبا کے رکھوں گا یہ کھولی آنکھوں سے باہر دیکھتا اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنی خوشی باہر مشروط کی ہوئی ہے اگر آپ اچھے سے بولیں گی تو میں خوش ہے مجھے یہ کام بلے گا تو میں خوش ہوں اور یہ کروں گا تو میں خوش ہوں راکس اب آشکال تو صرف پیسہ ہی اگر کہا جائے جسے بھی آپ کہلیں تو ہم نے اپنی خوشی کو ان ایکسٹرنل فیکٹر سے مشروط کر لی گا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں پھر ہم سٹریس کا دپریشن کا مایوسی کا نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اندر تو جھانکے دیکھیں وہاں کیا کچھ ہے آپ کے پاس